اچھا ایک منٹ شاہ صاحب کو اور مجھے اوپر آنے دیں اور آج شاہ صاحب گب شب بڑے مزے کی ہے یہ کہ کاروبار کو اپنی محبوبہ سمجھنا چاہیے یہاں یہ بات اوپر چل کے ہوگی یہ شاہ صاحب اور میں صبح صبح ووک تو ہم نے بڑی کی آج ہم نے سوچا کہ تھوڑی اونچی نیچی جگہ پہ بھی جانا چاہیے یہ دیکھیں جی شاہ صاحب ماشاءاللہ 87 سال کی عمر میں کدھر چڑھ کے آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑے سیت مند ہیلڈی اور ایکٹیو ہو گئے ہیں دوبارہ سے ایک دن تھوڑا نظلہ زکام بخار نے شاہ صاحب کو تنگ کی ہے مگر ماشاءاللہ 87 سال کی عمر میں بھی شاہ صاحب کا قوت مدافت انتہائی سٹرونگ ہے ایک دن کے اندر ٹھیک ہو گئے آج کل بارشے نہیں ہوئی ہیں نظلہ زکام ہر کسی کو ہے اور جو بھی بیمار ہو رہے ہیں دس دس دن بارہ بارہ دن اٹھ نہیں رہا اور شاہ صاحب ماشاءاللہ 24 گھنٹے بڑی مشکل سے لیٹے دوبارہ سے صحیح ہو گئے ابھی ٹھیک کھڑے ہیں یہاں پر ٹھیک چالیں جی پکا کھڑا ہونا ہے یہ نہیں شاہ صاحب وہ کوئی گال نہیں صبح کے ماشاءاللہ پونے آٹھ بج رہے ہیں جی سورج ایک دم سر پہ آ چک ہے آج جمعہ کا مبارک دن ہے 29 دسمبر دو ہزار تہیس ہے ایسے ہی ہے شاہ جی اور آج کی بات یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان ایک کامیاب بزنس مین بن سکتا ہے وہ کاروبار کر سکتا ہے چاہے اس کے حالات کیسے بھی ہوں وہ میٹر نہیں کرتے مگر اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو اپنے بزنس کو اپنی محبوبہ سمجھے جس طرح سے محبوبہ اسے دکارتی ہے لفٹ نہیں کراتی وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے وہ اپنا ٹائم ضائع کرتا ہے وہ اپنا پیسہ ضائع کرتا ہے دوست یار رشدار گھر والے سب اس پہ تنس کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں اسے منع کرتے ہیں ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ تجھے نہیں ملے گی محبوبہ بھی اس کو لفٹ نہیں کراتی ہے مگر پھر بھی وہ اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اسے یقین ہوتا ہے اس کا دل میں چاہت ہوتی ہے کہ یہ مجھے ملے گی ساری جدو جائد کرنے کے بعد بیستی برداشت کرنے کے بعد ٹائم ضائع کرنے کے بعد دردر گلی گلی اس کے پیچھے بٹکنے کے بعد دن رات کا سکون حرام کرنے کے بعد آخر میں کیا ہوتا ہے اس کی محبوبہ کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے دوست یار اس کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ تجھے سمجھایا تھا تو نے عزت بھی گمائی ٹائم بھی گمائی پیسہ بھی گمائی کسی کی نہیں مانی ماں باپ کی عزت بھی گمائی ہر بندہ تجھے روک رہا تھا تیری محبوبہ بھی تجھے لفٹ نہیں گراری تھی پھر بھی تو اس کے پیچھے بھاگتا رہا اب تیری یہ حالت ہم سے نہیں دیکھی جاری برحال ہم تیرے دکھ میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ تجھے حمد اور حوصلہ دے اور وہ کیا کرتا ہے وہ آگے سے مسکراتا ہے اور کہتا ہے یار اس دکھ اور غم کا بھی اپنا ہی مزہ ہے بلکل اسی طرح کاروبار میں بھی آپ لوگوں کی تنز تنقید برداشت کریں جب آپ کو نقصان ہو آپ اس کام میں کامیاب نہ ہو تو پھر آپ مسکرائیں اور کہیں کہ کوئی بات نہیں یار کاروبار میں نقصان کا بھی اپنا مزہ ہے اس دن آپ ایک کامیاب بزنسمن بن جائیں گے یقین کریں اگر آپ نے نقصان پہ بزنس میں نقصان پہ مسکرانا سیکھ لیا تو آپ کو کامیاب ہونے سے ایک بزنسمن بننے سے کوئی نہیں روک سکتا باقی صلح اللہ تعالیٰ کی ذاتی دینے والی وہ کہتے ہیں نا کہ مالی دا کم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نا لاوے ہمارا کام ہے پانی دینا میند کرنا سچے دل سے نیت اچھی ہونی چاہیے باقی صلح اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور میں یہ بھی منشن کروں گا کہ صلح میند کا ضرور ملتا ہے اس میں دیر سویر ہو سکتی ہے مگر کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی میند ضائع ہو تو یہ تھی دی آج کی بات سکتا ہے اور میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ صاحب مجھے صبح لے کے آتے ہیں میں کبھی کبھار تھوڑی سستی کر جاتا ہوں وغیر سیاسی ساتھاسی سال کی عمر میں بھی شاہ صاحب اتنے ایکٹیو ہیں کہ صبح مجھے واک پہ لے کے آتے ہیں اور تقریبا ایک سے ڈیڑھ گھنٹا اتنا ٹائم ہو جاتا ہے شاہ صاحب ڈیڑھ گھنٹا ہم ڈیلی واک کرتے ہیں یہاں گاڑی پیچھے نظر آ رہی ہے ہم کھڑی کرتے آگے ڈیم میں یہ کھیت ہیں تھوڑا پاڑی اونچی نیچی جگہ ہے پاڑی پاڑی تو نہیں کہہ سکتے اونچی نیچی جگہ ہے وہاں ہم چڑھتے ہیں ڈیبے ہیں ہاں جی بلکل ڈیڑھ گھنٹہ ڈیلی واک ہوتی ہے اور شاہ صاحب سے محبت پیار کرشتہ ہونے کے ساتھ شاہ صاحب سے دوستی بھی ہے ایسے ہی ہے شاہ جی اپنا بہت خیار رکھیے گا جی کل انشاءاللہ پھر آپ سے صبح گب شپ ہوگی شکریہ اللہ حافظ